میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت میں آت کچھ زیادہ اگر آپ سے سوالات ہو جائیں وضایت کی حوالے سے پہلا سوال ہے یہ لاہور سے سلمان صاحب ہیں کہتے ہیں کہ جناب جوانی میں کچھ غلطیاں سرزد ہوئیں بہت ساری اب اللہ کی طرح رجوع کر چکا ہوں لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا پشمانی رہتی ہے کوئی دعا بتائیں کہ اللہ اتمنان قلب عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم رسیم بھائی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو جوانی کی عبادت ہے یہ شیوہ پیغمبر ہے پیغمبروں کا شیوہ ہے اور ویسے بھی جب بندہ بوڑا ہو جاتا ہے تو مسجد کا رخ کر ہی لیتا ہے کہتے ہیں کہ شیر بھی بوڑا ہو جائے تو شکار چھوڑ جاتا ہے اور شریف بن کر بیٹھ جاتا ہے تو برحال جوانی کی توبہ کی بات کچھ اور ہے جوانی کی عبادت کی بات کچھ اور ہے لیکن اگر زندگی میں یعنی اپنی ایج کے کسی مرحلے میں بھی بندے کو پشمانی ہو تو اللہ تعالی لاج رکھتا ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے تو جب آپ کو سب سے پہلے تو مبارک بات ہے آپ کو کہ آپ کو احساس ہو چکا ہے اعتراف جرم ہے اظہار شرمندگی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم اس میں اگر آپ کا ایک آنسو بھی بے گیا نا تو اِنَّ دَمَعْتَ الْعَاسِ تُتْفِيُ غَدْبَرْ رب کے بے شک گناہگار کے آنسو رب تعالیٰ کے غزب کو بجھا دیتے ہیں تو آپ اپنی گناہوں سے معافی بھی مانگتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اگر کم از کم تین مرتبہ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر سولہ ہے سکسٹین یہ جو ہے اگر ہر نماز کے بعد کم از کم تین بار پڑھنے اول آخی تین بار دروشریف کے ساتھ ربنا آمننا فاغفل لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار یہ آپ دو جہاں کے خالق و مالک کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمننا ہم ایمان لائے فاغفل لنا تو تو ہماری مغفرت فرما ذنوبنا ہمارے گناہوں کی وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب النار سے محفوظ فرما تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ضرور آپ کا رجوع فکرنا قبول فرمائے گا اور اپنی رحمتوں کے سائے میں آپ کو جگہ تفرمائے گا